السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ہیں الحمدللہ دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفوہ قول بچو آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک تھی تتلی ٹھیک ہے وہ اڑتی پھر رہی تھی کبھی پہاڑوں کے پر سے گزرتی کبھی دریا کے کبھی جا کے پھولوں پر بیٹھتی کبھی درخت کے پاس جاتی خوشی خوشی وہ اڑتی پھر رہی تھی کہ اس کا گزر جو ہے وہ دو بچوں کے پاس سے ہوا جب اس نے ان دو بچوں کی باتیں سنی تو وہ حیران ہوئی ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ میرا قد چھوٹا ہے میں بلکل اچھا نہیں لگتا کاش کہ میرا قد بڑا ہوتا دوسرا کہہ رہا تھا کہ مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا کاش کہ ہم کبھی نہ پڑھتے وہ یہ شکایتیں سن کے بچوں کی بہت حیران ہوئی اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ شکایتیں کیوں کر رہے ہو تو بچوں نے کہا کہ بس ہمیں اچھا نہیں لگتا ایک نے کہا مجھے قد اچھا نہیں لگتا اس نے کہا مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو تدلی نے کہا کہ چلو آؤ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور چیزوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بھی شکایت کرتے ہیں کسی چیز کی تو بچوں کو لے کے جب تدلی گئی آگے تو سب سے پہلے وہ سورج کے پاس پہنچی اور سورج سے کہا سورج میاں تم تو بڑے پریشان ہوتے ہوگے صبح ہی صبح اٹنا روشنی دینا چاند بھی تمہاری وجہ سے چمکتا ہے تمہیں تو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا ہوگا ہے نا سورج نے کہا نہیں بہن تدلی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے ایسا بنایا کہ میرے ذریعے لوگ کو روشنی پہنچتی ہے اور پھر لوگ جو ہیں مجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں پھر میری وجہ سے جو ہے چاند بھی چمکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لیتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اب تدلی جو تھی وہ اڑتے اڑتے پھولوں کے پاس گئی اور پھولوں سے کہا کہ پھولوں سے تمہیں تو بلکل اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ تمہارے اوپر کبھی تدلی آکے بیٹھ جاتی ہے کبھی شہد کی مکھی آکے بیٹھ جاتی ہے اور تمہارا رس جوس لیتے ہیں تمہیں تو یہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہوگا تو پھولوں نے کہا نہیں بھی تدلی ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے ایسا اور لوگ جو شہد کی مکھیاں ہیں یا تدلی ہیں وہ ہمارا رس جوس تی ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اب جو ہے وہ تدلی اڑتے اڑتے جو ہے وہ پہنچی درک کے پاس درک نے بھی یہی کہا میں تو بہت خوش ہوتا ہوں میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس طرح بنایا ہے کہ میں لوگ کے کام آتا ہوں لوگ مجھ سے پھل حاصل کرتے ہیں پھر لوگ میرے سائے میں بیٹھتے ہیں اس طرح تدلی پہاڑوں کے پاس گئی پہاڑوں نے بھی کہا کہ ہم تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں پھر تدلی مچھلی کے پاس گئی اور مچھلی سے کہا کہ تم تو پریشان ہوتی ہوگی تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ تم باہر جا کے گھومو پھرو باہر نکلو سمندر میں تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوگا لیکن تدلی نے کہا نہیں مجھے تو بہت اچھا مچھلی نے کہا نہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے سمندر میں اللہ تعالی نے مجھے سمندر کیلئے پیدا کیا ہے اور میں خوش ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے یہی میری غزہ دیتا ہے نمتیں دیتا ہے تو میں تو بہت خوش ہوں پھر تدلی نے بچوں سے کہا کہ پیارے بچوں ہمیں اللہ تعالی سے شکایتیں نہیں کرنی ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے رب یعنی خالق ہے مالک ہے مدبر ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے وہ ہمارا مالک ہے اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے لیے تدبیر کرتا ہے وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے اس نے جیسا ہم کو بنایا ہے ہم نے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے اسی کیلئے تمام تعریفیں ہیں اس نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہمارے لیے ہر اچھائی کی چیز پیدا کی تمام چیزیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہیں اس کی تعریف کرتی ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی تعریف کریں ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارا رکت چھوٹا ہے یا ہم اچھے نہیں لگ رہے یا ہمارا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا یا ہم کیسے گھر میں پیدا ہو گئے ہمیں تو بالکل اچھے نہیں لگتے اپنے گھر والے ایسا نہیں کہنا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم کس جگہ ہمیں رکھنا ہے کہاں ہم رہ سکتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے اس کی تعریف کرنی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رب یعنی خالق پیدا کرنے والا مالک ہر چیز کا اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہیں اپنے سبب کا اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ